موسیقی اسلام علیکم میں ہوں دانش پلک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو پاکستان میں ایک مزدور صبح سات بجے سے شام پانچ بجے تک محنت مزدوری کرتا ہے خون پسینہ بہاتا ہے گرمی ہو یا سردی مزدوری ملے تو ٹھیک ورنہ خالی ہاتھ گھر لوٹ جاتا ہے اور اگر مزدوری ملے بھی تو دن کا آٹھ نو سو روپے تک کما پاتا ہے وہیں ایک بھیک مانگنے والا دن کا تین سے پانچ ہزار روپے تک آرام سے بنا کسی محنت مزدوری کے کما لیتا ہے تقریباً اگر بات کی جائے تو اپروکسیمیٹلی ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے مہانہ منتھلی مزے سے وہ کما لیتا ہے بنا کسی محنت کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پیسے پہ نہ ہی کوئی ٹیکس لگتا ہے اور نہ ہی کوئی محنت اس ایزی منی کے نشے میں پاکستان میں بھیک مانگنے کو ایک باقاعدہ پروفیشن بنا دیا گیا ہے ایک ریپورٹ اور سروے کے مطابق پاکستان میں تقریباً دھائی لاکھ لوگ پروفیشنل بیگرز ہیں دوستو ان بھیکاریوں کا نیٹورک اتنا سٹرونگ ہے جتنا ہمارے لوکل تھانے والوں کا بھی نہیں ان تمام بھیکاریوں نے اپنے اپنے علاقے تقسیم کیے ہوئے ہیں اور کسی دوسرے بھیکاری کو اپنے علاقے میں یہ مانگنے بھی نہیں دیتے دوستو ان بھیکاریوں کی وجہ سے نہ صرف پاکستانی بلکہ غیر ملکی مقیم پاکستانی بھی بہت زیادہ پریشان ہے ایک ریسنٹ ریپورٹ کے مطابق پاکستان سے بھیکاریوں نے یو اے ای اور سعودی عرب کا رخ کر لیا ہے جہاں پہ یہ جا کر بھیک مانگتے ہیں اور ملک کا نام مزید بدنام کرتے ہیں اگر گورنمنٹ بروقت کوئی نہ کوئی اقدام کرے اور کوئی پالیسی بنائے تو ہمارے ملک میں ان بھیکاریوں کی بڑتی تعداد کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور بقاعدہ پروفیشنل وے میں ان کو ہینڈل بھی کیا جا سکتا ہے دوستو ان بروقت اقدامات کو اٹھانے کے لیے گورنمنٹ کو خود بھی سیریس ہونا پڑے گا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے بہت جل ایک نیو اور نئی ایکسائٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سب لوگوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ